موسیقی سیزن ون کی سی اے بوسٹر کی سیریز ہے یہ ہے ہمارا آج کا لرننگ موٹیویشنل کیپسول تو ہماری یومن لائف میں ہمیں چوئیس دی جا رہی ہے یا تو آپ من میں نفرتوں کو مر کے جی سکتے ہیں اور آف لیوین کمپیشن یا پیار اور کرونا کے ساتھ دس سنگل چوئیس can be life defining اور یہ جو ایک چوئیس ہے نا آپ کے پاس کہ either you can have tons of hatred in your life or you can have tons of love and compassion this is a choice each one of us makes in our life ہم اپنے جیون میں یہ ایک وکلپ ہے ہم چنتے ہیں کوئی دوترا ہمیں نہیں بتاتا ہے کوئی دوترا ہمیں کچھ سمائے کے لیے influence ضرور کر سکتا ہے لیکن کوئی ہمیں permanently اس کے لیے تھوڑی مجبور کر سکتا ہے یہ تو ہمارا اندر کا constitution ہوتا ہے اور اس پر یہ تائے ہوگا پیارے دوستوں کہ ہمارا جیون کیا دشا لے گا تو یہ چوئیس آپ کی ہے آپ کیا دشا لینا چاہتے ہیں لائف میں یاد رکھئے گا سننے میں یہ چیز سرد لگ سکتی ہے but the long term telescopic impact of this on the day to day behavior of an individual can be very deep and intense so make a very very careful choice مدھا آیا تو بھئیہ اس motivation statement کا آپ کا کیا interpretation ہے ہمارے ساتھ شیئر کیجئے session کو like کیجئے شیئر کیجئے اپنی میتھی میتھی باتیں comment thread میں لکھتے چلیے پہلا سیزن ہے start session ہوں گے ان سبھی کے لیے بہت useful ہے اور وہ ہر آدمی جو دماغ کھول کے چیزوں کو سیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے current affairs site daily update ہو رہی ہے ساری چیزیں برابر سے follow کریں pdf's download کریں testimonial لکھتے چلیں ہمارے courses کی جانکاری لیں عدبوت courses ہیں full absolutely up to date programs great for those who may not wish to join a classroom program آئیے پورے confidence سے آگے بڑھئے اور ان programs کی جانکاری لے کر enroll کیجئے پیارے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی تو کافی controversy generate ہوئی آتیش تاثیر کو لے کے تولین سنگھ کے بیٹے ہیں آتیش تاثیر جو ہیں یہ time magazine میں کافی بڑی کہانی لکھ کر خبروں میں آگئے خوب تعریف ہوئی خوب گالیاں پڑھی دونوں آج کل 50-50 پڑھتی ہیں بھئیہ بھارت میں تو انہوں نے پردان منطری موڈی کو the loksworth چناوہ کے دوران divider in chief کی اپادی سے مانت کر دیا تھا اور اس لئے ان کے اوپر ٹوٹ پڑا ہے بری درست ہے اور پیارے دوستو ان کے ہاتھ میں ایک بڑا important card ہے جس کو کہتے ہیں OCI card اور یہ پوری کی پوری scheme 2015 میں PIO کی بھی OCI میں مرش کر دی گئی تھی اس card کو ان پر آروپ لگایا گیا کہ بھئیہ تو فرجی آدمی ہے تو نے بہت ساری جانکاریاں فرجی دی ہیں تیرے پتا شریع کے بارے میں وغیرہ 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 جو پاکستان کے تھے ویسے آپ کو بتا دوں ان کے پتا جی جو سلوان تاثیر تھے ان کی گولیوں سے بھون کے حتیہ کر دی گئی تھی ان کے باڈی گاڈ کے دوارہ پاکستان میں کیونکہ وہ ہمیشہ سیکیولاریزم کی باتیں پاکستان میں کرتے تھے سوچو یا dots کیسے connect ہو رہے ہیں تو آتیش تاثیر کا یہ پورا کا پورا case ہوا OCI card کا تو ہمیں یہاں پر یہ سیکھنا ہے کہ یہ OCI card کے فائدے کیا ہوتے ہیں my dear student any Indian citizen who was I mean any foreign national who was eligible to become an Indian citizen on 26 January 1950 اور at any time after that اور etc. 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 they could apply for an OCI card OCI card کے بہت سارے benefits ہوتے ہیں they get unhindered access to India آ جا سکتے ہیں اب کیونکہ ان کا OCI card cancel ہو گیا تو یہ اپنی ماتا جی سے ملنے بھارت نہیں آ سکتے اب ان کو normal visa route سے آنا پڑے گا وہ سرکار ان کو دے گی نہیں benefits کیا ہیں multiple entry multi-purpose lifelong visa to visit India آو جاؤ کوئی دکت نہیں ہے گرو exemption from reporting to police authorities for any length of stay in India which are conditions that can be imposed on certain type of people parity with NRIs in financial economic and educational field تو NRIs کے ساتھ سمتہ دے دی جاتی ہے بہت سارے fields پہ بھئی آپ جب بھارت میں پیسہ invest کرتے ہیں تو آپ پہ کیا terms conditions لگیں گے rules regulations بہت ساری باری کیا ہوتی ہیں سیکڑو اس میں بھی ہم جا نہیں سکتے ہیں parity with resident Indians on airfares in domestic sector etc etc otherwise ان کو جیادہ پیسے لگتے ہیں so this is the whole idea the benefit یہ سارے benefit آتی ہے اس تاثیر کے ختم تو دنڈے سے پٹائی کر دی بھارت سرکار نے ان کی ہاں نہیں تو کیا سمجھا بھارت سرکار کو تم نے but OCI cards issued saw a dip in general the number of OCI cards being issued have been going down and about 31 million Indians live abroad تو ہمارا جو ڈائیسپورا ہے بہت بڑا ہو گیا ہے 3 کروڑ 10 لاکھ بھارت کے دنیا بھر میں چاروں طرف فیلے ہوئے ہیں یہ بھارت کی طاقت ہیں یہ ہر سال remit کرتے ہیں پیسہ پچھلے سال انہوں نے 79 billion dollar remit کیا اور یہ پیسہ اپنے پریواروں کے لیے بھیجتے ہیں بھارت کے لیے وہ پورا کا پورا آپ کا جو current account ہوتا ہے اس کی financing میں کام آتا ہے as you know very well so this is how they are spread across the world امریکہ میں 44 لاکھ ہیں UAE میں 31 لاکھ ہیں یہاں normally south india کے لوگ آپ کو ملیں گے امریکہ میں normally وہ بلک جو کی ایک نام top white color job میں نہیں ہوتا ہے وہ ملتا ہے malaysia سعودی میامار UK شری لنکا south africa canada یہ ہے کہانی ہمارے diaspora کی تو we are living through interesting times کافی hyper times emotional بھی بہت ہو جاتے ہیں اور کسی نے کچھ کہہ دیا تو اس کے نپٹنے کی گنجائش پوری رہتی تو ہمارا اگلا سوال نوٹ کیجئے what are the strengths and weaknesses attached with the NRI diaspora or the overseas Indian diaspora across the world تو پورے وشو میں فیلے ہوئے ہمارے بھارتیوں سے بھارت کو کیا کیا لاب ہے اور کیا کیا ہانیا ہیں اچھا سوال سوچ سمجھ کے جواب دیجئے گا اس سے پہلے کہ میں آج کی سب سے بڑی خبر آیودھی پر آؤں اس سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا RCEP کو لے کر اب detail analysis آنے شروع ہو گئے ہیں میں نے آپ سے ہماری سیریز شروع ہوئی بھارت نے جب یہ نرنے لیا کہ ہمیں regional comprehensive economic partnership سے دور رہنا ہے اس کا بہت analysis ہو رہا ہے ہم نے یہاں پہ بہت کیا کیا ہم نے بات کی تھی آپ سے ہم بہت ڈرے ہیں جیسی ہم نے RCEP سے جڑنے کا نرنے لیا ہم اتنا ایکسپورٹ نہیں کر پائیں گے لیکن بچے پندرہ لوگوں کا ایکسپورٹ اتنا ہو جائے گا کہ ہمارے بازار ان کے مال سے پوری طرف بھر جائیں گے اور ہماری انڈسٹریز میں وہ دم نہیں ہے quality wise quantity wise features وغیرہ وغیرہ کہ ہم ان کے بازاروں میں چھا جائیں تو ہم نہیں چاہتے کہ ہماری انڈسٹریز تباہ ہو جائیں تو ہم RCP سے دور ہو گئے اب اس سے problem کیا ہو رہی ہے دنیا میں سندیش کیا جا رہا ہے دنیا میں سندیش یہ جا رہا ہے جب کی یہ سچا ہی نہیں ہے ہمارے بازار میں 105 billion dollar RCP کے 15 دیش کے ساتھ trade deficit ہے جس میں چین کا 53 billion dollar trade deficit ہے ہم protection ہمیں ملکے لوٹ لیا ہوسنوالوں نے پورے 15 دیش لیکن آج آپ RCP سے وہاں رہا ہے کہ آپ سندرکشن وادی دیش ہیں دوستو ایک بات سمجھ نہیں ہوگی بھارت کو جس طرح میں نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ گوگل اور فیس بک پہ زیادہ ٹیکس لگا کر گوگل اور فیس بک کو یہ بول کر بیٹا تو اپنا ڈیٹا لوکل آئیزیشن بھارت میں کر ہمیں کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہونا ہے ہمیں فائدہ ہوگا جب ہم خود کا گوگل اور خود کا فیس بک بنائیں گے میں پہلے دن بھی یہ بولتا ہوں آج بھی بولوں گا اور میں آخری دن تک یہ بولتا رہوں گا جب تک بھارت والے بنان نہیں لیتے کیونکہ وہی سچائی ہے یہ ایک ایک لڑائی ہے جو صرف برینڈ کے دم پہ لڑی جائے گی آپ لڑائی کاری نہیں پا رہے کیوں نہیں کر پا رہے ہے cost of infrastructure high cost of transportation and logistical night mates labor laws ہمارے بڑے inflexible or difficult تو manufacturing میں expansion کرنا مشکل ہو جاتا ہے skilling اور education کے system fine tune with industrial needs نہیں ہے latest technologies میں پیچھے جو خریب تک لاتے وہ ہی لاتے خود کی ہماری research نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے university colleges اتنا integrated نہیں ہے ایسی میں 50 چیزیں گنا سکتا ہوں اس کا تیس سالوں میں بھی ہم competitive ہی نہیں بن پائے تب ہی تو باہر ہوئے نی اس سے اکیلا دیش جو پیچھے ہٹ گیا تو میری اپیل ہے سبھی بھارتیوں سے بھارت کی سبھی سرکاروں سے سارے مدے سائیڈ میں رکھو and how to make انڈیا a competitive economy 24 by 7 اس پہ دھیان لگاؤ نہیں تو 10 سال بات بھی ہماری حالت یہ ہی رہے گی کہ ہماری سی بھی دواری کھڑے رہنے چاہیں گے I don't think that is something we should be 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 quithing as a legacy to the coming generations یہ warning ہے یہ کڑوی بات ہے اس لوگوں کو اچھے نہیں لگتی لیکن 2014 2015 2019 تک ہم نے tariff لگائے ہیں آپ وہ مانیے rcp کو بول رہا تھا base tariff 2013 والے مت مانو کیونکہ 2014 میں ہم نے سارے tariffs بڑھائے تھے اس لئے all imports farm products fruits and vegetable oil seed fat cereals and transportation transport equipment اس لئے ہمیں protectionist کہا جا رہا ہے سمجھ میں آئے آپ کو رہا ہے india's tariffs are highest among the rcp group weighted average tariff for mfn most favored nation status جن ڈیشوں کو ہم دے رہے ہیں ہمارے average tariff 7.6 جب کی باقی لوگوں کے آپ کو یہاں پر کم دکھائی دیں گے پرسنٹیج میں اس لئے کہہ رہے کہ بھارت protectionist دیش ہے پیارے products جو بھارت میں لیکن Singapur میں دیکھو گے تو 100% وہ duty free allow کر رہا ہے ملیشیا میں 64.7 تو ایسا اندیشوں میں کیا ہے what is the kind of confidence they have that they are allowing it انہوں نے اپنی economic structure بیسا بنا رکھا ہے یہ سندیش ہے اور یہ ساری چیزیں ان کو باری سجیز five measures to make the Indian economy competitive enough so we lose fear of joining the RCP RCP سے جنڈنے میں ہمارے مند میں کوئی ڈر سنکوچ نہ رہے اس لیے earth ویوستہ کو پر تیس پردی بنانے کے پانچ طریقے بتائی میں نے اتر تھوڑی دیر پہلے دیا ہے جنہوں نے سُنا ہے ان کو پتہ ہے مزہ آرہا ہے session میں like share کرو comment کرو پیارے دوستوں بڑے مشریف signal world economy سے آتے ہیں کئی بار ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ slow down slow down slow down US China trade war اور دوسری طرف ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کے holiday season retail sales ہوں record holiday season retail sales چل رہے ہیں such signals tell us that the american economy is doing well sales تب ہوگا جب لوگوں کے پاس jobs ہوں گے اور ایک positive outlook ہوگا that is the only time when people will actually spend money and in America we see that it is happening very well and so this basically means that the American اور لوگ یہ کہہ رہے کہ ہماری real economy سے بالکل dissociate ہو گئے کچھ حد تک بات صحیح بھی ہے کیونکہ آج september کے IIP کے numbers آئے جو بہت ڈراؤ نے ہیں number اچھے نہیں contraction ہوا ہے اس کا مطلب second quarter کا 2019 2020 GDP 5% سے کم جانے والا growth rate کی بات کرنا ہو so definitely the two seem to be disconnected let us hope they get connected very very soon میرا اگلا سوال نوٹ کیجئے why is Donald Trump often very upset with the US Federal Reserve اچھا سوال ہے سو سمجھ کے جواب دیجئے گا Federal Reserve کیا ہوتا امریکہ میں اس کے چیئرمن کا نام ہے بتا دو پیارے دوستو آج کی سب سے بڑی خبر پر آگئے ہیں آیو دھیا رام جن مبھومی کیس ورڈکٹ تو سپریم کورٹ کی پاس سدس سی سمویدھان پیت constitution bench نے یہ مامل اپنے ہاتھ میں لیا اور رنجن گوگوی صاحب جن کے نردیشن میں پورا آسام کا اینارسی ہوا جس میں انیس لاک گھس پیٹھی پکڑے گئے انہی رنجن گوگوی صاحب کے دھکشتہ میں پاس سدس سی constitution bench بنائی گئی اور یہ پاس سدس سی آپ کے سامنے ہیں ان پاس سدس نے آپ جسٹس رنجن گوگوی ہیں چیف جسٹس بھارت کے آپ ہیں جسٹس اشوک بھوشن آپ ہیں جسٹس س اے بوبڑے جو ہمارے اگلے چیف جسٹس ہیں آپ ہیں جسٹس ڈ وائ چندرچوڑ جن کے پتا جی بھی سپریم کوٹ میں تھے اور آپ ہیں جسٹس س عبدال ناظر جو ٹرپل تلاک والی bench میں بھی تھے آپ پانچوں نے اتحاس سو پچاس میں سمویدھان سبھا نے بہت گہری بات یہ تھی بھارت بڑا شاندار اتحاس ہزار ہزار سالوں کا رہا ہے اس اتحاس میں بہت سارے خون سے بھرے پندے ہیں کس نے کس کا خون بھائیا اس میں نہیں جارے لیکن آج یہ ہم 1950 کی بات کر رہے بھارت نے خود کو ایک ریپبلک گھوشت کیا سمویدھان دیش گھوشت کیا اور آج ہم سب بند کر رہے اتحاس کو اور اب ہم صرف ایک اجول بھوشے کی بارے میں سوچ گے we are not going to dig up the history now otherwise we will only keep digging up the history پیارے دوستو آیوت آیوتیا کا ایک نیا کانون 1991 میں بنایا تھا places of worship special provisions act یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے places of worship special provisions act 1991 جانتے ہیں یہ act کیا کہتا ہے places of worship special provisions act 1991 یہ کہتا ہے کہ اتحاس کے پندوں کو اب نہیں کھولا جائے دیکھئے اس میں otherwise کیا ہے x y پر y z بھارت یا تو ہمارا archaeological survey of india اس کو اتنی hiring کرنی پڑی جائے گی بھارت میں unemployment کی problem is all کیا بول رہا ہوں میں لیکن کیا ہمارا republic آگے پرگتی کے راستے پر جا سکتا ہے سپریم کوٹ کی bench نے کہا ہے بلکل نہیں جا سکتا اور یہ سرکار کی ذمہ داری ہے کہ اس کانون کا پالن ہو places of worship special provisions act 1991 کی retrospective effect retrogression نہیں کریں گے یہ بہت important بات ہے دھیان رکھئے گا پیارے دوستوں تو نرنے یہ آیا کہ سب کچھ ہندوؤں کو دیا جائے گا لیکن مسلمانوں کو نراش نہیں کریں گے ان کی 142 نے انوچھ 142 ہمارے سمویدھان کا ہمارے اچھتم نیائے لے کو ایکسٹرا آرڈینری پاورز دیتا ہے اور پیارے ساتھیوں وہ واقعی میں ایکسٹرا آرڈینری ہیں ہمارا سپریم کو جو چاہے وہ decision دے سکتا ہے article 142 اسے اس کے لیے ادھیکرد کرتا ہے تو میں چاہوں گا آپ کیا رائے بتائیے گا تو سمویدھان میں ایسی پرستیتیوں کو دھیان میں رکھا گیا اس کے علاوہ میں جس قانون کا نام میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا پلیسز آرڈینری سپیچل پرویزن سیکھ آرڈینی آرڈینی آرڈی یہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں اس کی کچھ بڑی برد سپوٹ کے اوپر مسجد کا بنایا گیا یہ آروب لگا سیکھڑو سالوں سے اس کے اوپر آپ نے بنا دیا آرڈینی سروی آف انڈیا کے پورے سپریم کوٹ پورا سنڈے کنزیوم ہوا باریکی سے پورے ایک آرڈینی سکین کر دیکھے کافی اچھا ورڈک آرڈینی کو جس طرح سے یوز کی حالانکہ ایمبیگویٹی بھین کرے اس کے اندر اس آرڈینی سروی میں کہ آرڈینی آفشیش کس کے ہیں یہ نہیں بتایا گیا ہے تو یہ جیسا میں نے کہا اتیحاس کے پندے ہیں آپ جتنا کھو دیں گے پیارے دوستوں اتنا آپ اتیحاس میں جائیں گے بھویش میں نہیں جائیں گے تو کہانی یہاں سے شروع ہوتی گی بابری مسجد بنتی ہے اس کے بعد پہلی بار جھگڑا 1885 میں ہوتا ہے جب وہاں پہ دعویہ ہندوؤں کی طرف سے آتا ہے اس کے بعد 1949 میں راتو رات اس وقت اتر پدیش کے جو مکھے منتری تھے وہ گووین واللہ پنت تھے جی بھی پنت جب چیف منسٹر تھے اس وقت راتو راتو اس جگہ رہس شمعی طریقے سے بھگوان رام کی پرتیم آیا آپ کو 1950 میں یہ کیس چالوں ہوتا میں کوتتا ہے 1986 میں جب راجیو گاندی پردان منتری تھے تب پہلی بار فیضاباد کی عدالت ہندووں کو ان آئیڈلز کی ورشپ کرنے کی عزازت دیتی ہے جو 1949 میں مسٹیریس طریقے سے سراب ٹیشیس وہاں پر راتو رات پائے گئے اس کے پہلے نہیں تھے یہ اتحاس پہ لکھا اور سپریم کورٹ کے ورڈک میں بار بار مینشن سپریم کورٹ نے سارے تتھیوں کو بلکل سپشت بولا ہے یہ گلت تھا یہ سپریم کورٹ نے بولا 1992 میں جو بلکل ہی غلط تھا بلکل نہیں ہونا چاہیئی یہ سپریم کورٹ دست پاس بولا تو تنشن والی بات نہیں فیبری 1989 میں علابد ہائی کورٹ نے ٹائٹل ڈسپیوٹ اپنے پاس لیا جس پہ 2010 میں اس نے ٹرائی فرکیشن کا آرڈر دیا تھا 1989 میں راجیب غاندی کی ہی سرکار تھی پہلے تو آئیڈلز کے لیے دروازے کھلے اس کے بعد انہوں نے پہ پہ بیجی پی لیڈر ایلکی آڈوانی صاحب نے رتیاتر شروع کی آپ جانتے ہیں پورے بھارت میں انہوں نے رتیاتر نکالی یہی سے بیجی پی کا ستارہ چمکنا شروع ہوا زبردست اس میں ہنسہ پورے دیش مہی جو ویل ریکارڈ ہے ویڈیو گرافٹ ہے 1992 میں بابری مسجد کو توڑ آگیا 1993 میں انہوں سرکار نے پوری بھومی کا عدی گرہن کر لیا جس بھومی کو لے کر ہی سارے جھگڑے ہو رہے ہیں اور جس کا ٹرائی فرکیشن 2010 میں علاوہ آئی کوٹ نے اپنے آرڈر میں دیا تھا جس آرڈر کو سپریم کوٹ نے 2019 میں کہا کہ یہ ہٹا ساون کی گھٹا 2002 میں علاوہ ہائی کوٹ نے سارے ٹائٹل سوٹ بیسیکل یہ سیویل کیس ہے کہ زمین کس کی اس میں کوئی کرمینل کیس زمین کو لے تو نہیں یہ تو ایک ٹائٹل سوٹ ہے اور سپریم کوٹ نے خود کہا ہے کہ ایسے سارے معاملوں کا ججمنٹ پیورلی اور ایویڈنشری ویلیو ہونا چاہیے مارچ 2003 میں سپریم کوٹ نے ساری ریلیس ایکٹیویٹیز ماں بند کی اس کے بعد لیبرہان کمیٹی کی ریپورٹ آئی اس کے بعد 2010 میں ہائی کورٹ کا ٹرائی فرکیشن کا ججمنٹ آیا 2011 سے پھر کہانی چلتے چلتے 2019 میں آتی ہے اور 9 نومبر کو فائنل آڈر آجاتا ہے یہ ہے اس کا ٹائم لائن اس میں اور باری کیا بہت ہیں لیکن موٹے موٹے طور پر جو ٹائم لائن ہے دوستو وہ یہ ہے اب سپریم کوٹ کے 1045 پندے میں کافی ساری باتیں کہیں ہیں اور وہ پندے پندے لائے پی تو government trust بنا کر اب وہاں پر مندر بنائے گی سمجھ میں آیا آپ کو state must protect equality of faith کون کون plaintiff رہے یعنی دعوے کس کس سالوں میں ٹھوکے ہیں وہ یہ پوری کہانی ہے بہت اچھا یہ ایک compilation ہندو میں آیا ہے کس کس سمائے پر کس کس نے کیے اور finally اب تو سب کچھ سپریم کورٹ نے سمابت کر دیا تو سپریم کورٹ جو پورے آرڈر سے وہ میں نے آ دیا یہ تو بہت بڑا ٹاپک اس پہ ہم نے ہمارے سورنٹ کے الیکس سیشن پورا کیا ہے لیکن یہاں بلکل بریف میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ ٹرس بنا کر اب یہاں پر مندر بنا دے مسلمان کو پانچ اکڑ جمین الگ دی گئی ہے وہاں جو کرنا چاہیں کریں موسک بنائیں جو کرنا ہے وہ کریں آپ کے اوپر ہے سمجھ مہیں آپ کو تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ اس کے ساتھ اس لانگ اور وہ یہ ہے کہ سپریم کوٹ نے ساماج سوہادر کو دیکھتے وئی یہ دیا ہے this is not a decision based on rule of law or based on evidences this is a decision based on the need to maintain communal harmony in India whether that is the right constitutional position or not is open to debate democracy میں تو debate ہوئی سکتا اور بلکل کر سکتے ہیں کہ کوئی دکت نہیں ہے یہ رام جنم بھومی کا long and short of the story برسوں تک اس پر بیجنگ کا یہ کہنا ہے کہ تم نے یہ جو یونین تیریٹریز بنائی ہے تمہاری حمد کیسے ہوئی اس میں تم ہماری تیریٹری کو خود کی تیریٹری بتا رہے اسی طرح نیپال نے بھی تھوڑے بہت پانک پھڑانے شروع کر دی ہے نیپال میں جب سے کمیونسٹ کی سرکار بنی ہے میجوریٹی کے ساتھ پوری طرح وہ اچھل کر چین کی گود میں جا کے بیٹھ چکے ہیں اور یہ بھارت کے لئے بہت 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 بری خبر ہے یہ جب سے وہ ایجیٹیشن ہوا 2015 میں اور بھارت نے سٹرانگ سٹینڈ لیا تو وہ ایجیٹیشن کیا تھا مجھے بتائیے گا بھارت نے چھو بھارت نے چین کو چیتاونی دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھائی اس معاملے میں تو دکھل اندازی بلکل مت کر کیونکہ تیرے معاملے میں ہم دکھل اندازی بلکل بھی نہیں کرتے ہیں تو یہ ہماری strategic position ہے دیکھیں جمہو کاشمیر کو بھارت سرکار کا 100% 0 game چل رہا ہے بھارت سرکار کی بہت tough position ہے اس پہ بھارت سرکار compromise نہیں کرے گے اس کی کتنی بھی قیمت چکانی پڑھے whether or not جمہو کی ارث ویوستہ پر کاشمیر میں جو کلیم ڈاؤن ہے اس پہ کافی ساری ریپورٹ ہم نے حال میں پڑی ہمارا اگلا سوال نوٹ کیجئے why is چائنا unhappy with the جمہو and کاشمیر reorganization process تقنی کی سوال ہے تقنی کی ڈھنگ سے پڑھ کے سمجھ ہیں دوستو ڈیزل کی ڈیمانڈ میں بہت تیجی سے ستمبر میں گراوٹ آگئی ہے اتنی تیجی سے کہ ہماری جو آئل مارکٹنگ کمپنی سے بڑی بڑی بی پی سی ال آئی پی سی وغیرہ ان کو ڈیزل ایکسپورٹ کرنا پڑ رہا ہے بھارت میں ڈیزل لیکن ڈیزل کے ماملے میں کہانی کچھ اور ہے ہم پیٹرول کے سنس میں سمجھ سکتے that a generally lower rate of growth in پیٹرول consumption and demand in India can be attributed to economic slowdown لیکن ڈیزل کے ماملے میں کہانی کچھ اور ہے آپ کو بہت مضا آئے جان کے more efficiency due to GST دوستو goods and services tax کتنا بھی پیچی رہا ہو کتنی بھی دکھتے آئی ایک سیکٹر کا کبھاڑا ہوا وغیرہ ایک چیز اس نے بہت اچھی کی سارے border checkpoint ختم ہو گئے interstate border چنگی ناکے سارے ختم ہو گئے تو truck zoom مصے نکل جاتے اب رکھتے ہی نہیں جہاں پہلے دو دو گھنٹے رکھتے تھے تو بھارت میں لاکھوں truck روزانہ zoom کر کے نکل جاتے ہیں آپ سوچئے ان کا overall turn around 20 25 30 percent بڑھ گیا تو اس سے تو فائدہ ہی ہوئے نا دوسرا 2018 میں بھارت سرکار نے ایک بلکل different context میں truckوں کا excel load بڑھا دیمانڈ گر گئی آپ سمجھ رہے ہیں بات کیا ہو رہی ہے and parallel میں petrol vehicle کی ڈیمانڈ اور بڑھنے لگی better power supply بھارت میں جہاں جہاں راجیوں میں آئی وہاں ڈیزل جن سیٹس کی ڈیمانڈ کم ہو گئی یہ ساری چیزوں نے ڈیزل کو مار مار ہی کہ اس کی ڈیمانڈ ڈیمانڈ ہو گئی ہے سمجھ میں آگیا آپ کو سو دیز آر دا ویری از ریزن سیس میں سے کچھ پوزیٹیو ریزن سیں کچھ نیگی ریزن سیں تو کسی بھی سیچویشن کا جب ہم انیلیسیس کرتے ہیں تو اس کو 360 ڈیگری میں کرنا پڑتا ہے تو پیارے دوستوں ہمارا اگلا سوال what are the various reasons for the diesel demand contraction in india diesel کی مانگ گھٹنے کے پیچھے بھارت میں کیا پرموک کارن آج موجود ہیں اب اس سے جوڑی دوسری بوری خبر بھارت میں آکٹوبر کے مہینے میں بجلی کی ڈیمان دس سے بارہ پرسنٹ گر گئی کمپیر ٹو پچھلے سال کے آکٹوبر سے یہ اچھی بات نہیں ہے کیونکہ یہ بتاتا ہے کہ نشچت طور پر فیکٹری بند ہو رہی ہیں اس میں دوسرے positive reason نہیں دھون پائیں لیکن ڈیزل میں ڈھونڈ لیے سمجھ مہین آپ کو this is how things work اور اس طرح سے چیزوں کا analysis کیا کرو تو بہت دکھ کی بات ہے نیچر جب اپنی فیوری پر آتا ہے تو کوئی بچ نہیں سکتا very severe cyclonic storm has hit west bengal and bangladesh پیارے دوستو category 2 hurricane intensity کے ساتھ پششم بنگال پر بل بل کا اکرم ہوا اور flood and storm surges bangladesh میں آئی it has originated from the remaining part of the severe cyclonic storm matmo over the sudden bay of bengal in early november november کے پہلے کچھ دنوں میں یہاں پہ جو matmo نام کا severe tropical storm بناتا اس کے جو بچے وے اوشیش تھے وہ سب بل بل میں convert ہو کے یہاں پر آگئے اور اس نے بھاری تباہی مچائی it intensified into a very severe cyclonic storm it is the only fourth آج تک recorded اتحاس میں کیول چوتھا tropical cyclone ہے جو endaman sea کے وہاں region ریٹ ہو کر آیا بھارت کیلئے سٹرٹیجک پوائنٹ یہ ملیکٹا سٹریٹ ہے یہاں چین کا سارا تیل آتا جاتا ہے یہ چوک پوائنٹ ہے بھارت چوک کر سکتا اس لئے پیپلز لیبریشن آرمی نیوی اس پورے شیطر میں گھسپیٹ بڑھا رہی ہے یہ سومالیا ہے جہاں پہلے ڈاکو ایکٹیو تھے اس پورے شیطر میں بھارت اور چین کی نیوی نے بہت ڈاکو وں اور اس task force کو بولا بھارت کی income tax basically income tax ہو گیا wealth tax dividend distribution tax ہو گیا اس طرح جتنے بھی چیزیں long term capital gains tax ہو گیا جو انسان جس پر لاغو ہے وہ بھڑھتا ہے not indirect tax اس کو کیسے ٹھیک کریں اس ویوستہ کو جب یہ پورا task force کی this you may actually end up getting 55 thousand crore rupees extra indirect taxes یہ ان کے سارے suggestions ہیں میں ہمیشہ سے بولتے آیا ہوں آج پھر بول رہا ہوں شکشہ پر training coaching پر لگا gst ہٹائیے ساری شکشہ پرانالی کو income tax کے under لے آئیے سارے school سارے college سارے university سب income tax جو بھی trust society چلا رہی سب پر income tax لگا آپ کم سے کم 20 30 000 crore extra وہ سے نکال سکتے اور وہ کرنا چاہیے سارکارے کرتی نہیں ہے وہ الگ بات ہے income tax سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا end user consumer and student پر load نہیں آئے گا GST سے آتا ہے کیونکہ وہ indirect regressive tax ہے اس لئے ہمیشہ سے بات نہیں یہ سب عدیان جو کرنا پڑتا ہے اگر ہم QR code بنا لگا دیتے ہیں ہر پیڑ کا تو student وہ سکین کر کے اس پیڑ کی ساری جان کر ہی سکتا ہے سکتا سکتا ہے ویرے ویرے نائس انویشن اور کوئی بھی سٹورنٹ جا کے بک کھولے گا دیکھے گا اس میں بہت loss ہو جاتا ہے تو اس لئے اس کالج نے سب جگے QR code لگا کے باٹ پڑھانا اس کے ذریعے شروع کی which is a very progressive method تو ہمارا اگلا سوال what are the various applications of QR code یہ QR کیا ہوتا ہے quick reaction quick response quick rationality کیا بتاؤ مجھے بھئی مجھے معلوم نہیں تو مجھے بتا آگرے انگریس چلے گئے آگئے یہاں پر آج ہم ایک series شروع کر رہے ہیں ورڈز کی killing and killers ہتیا اور ہتیا رہے دنیا میں بہت طرح ہتیاں ہو سکتی ہیں آج آپ کو تین sets بتا رہے ہیں ہتیاں کے اگلے سیشن میں سیشن نمبر چوبیس میں سکسٹی کی سیریز کا چوبیس وہ آگیا اس میں اس سیریز کو کمپلیٹ کریں گے ابوارٹی سائیڈ کلنگ آف فیٹس بھارت بچیوں کو مارتے ہیں لاکھوں لاکھوں بچیاں ہر سال ماری جاتی ہیں اس کو ابوارٹی سائیڈ کہیں گے ایمی سائیڈ ڈسٹرکشن آف انوارنمنٹ فیلی سائیڈ اپنے بچے کو مارنا فریٹری سائیڈ اپنے بھائی کو مارنا اور سوروری سائیڈ اپنی بہن کی ہتھیا کرنا فنگی سائیڈ کلنگ آف فنگس جنو سائیڈ جو ہیٹلر نے جیوز کے ساتھ کیا پوری نسل کو سماپ کرنا جرمی جس کے لیے آج تک جرمن سر ہکا کے چلنے ہیٹلر کا نام سامنے آتا ہے تو نفرت کو پلنے نہیں دینا چھئے آنے والی پوشتے روتی ہیں جرمی سائیڈ سائیڈ مرڈر سمجھ مرڈر گائنی سائیڈ مرڈر 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 سائیڈ کلنگ آف انسیک تو یہ ہمارے کچھ ورڈ ہیں ریگارڈ مرڈر تو پریوار میں بچے کی you can kill the child killing the mother killing the sister killing the husband killing the wife कल تک وہ پوری list complete ہو جائے گی تو comment thread میں ہم آج advance میں آپ کو exercise دے رہے پریوار کے سبھی سدستیوں کے لیے ہتیا کا کون کون سا شبد ہوتا ہے child brother sister father mother parents husband wife بتائیے کا comment thread میں مزہ آئے گا سر مزہ کیا آئے گا ہتیاں ہو رہی ہیں ارے ہے تو vocabulary تو پیارے دوستو actual exam کے کچھ questions دھیان سے دیکھ لیں بہت بہت اچھا لگ رہا ہے جو بچے comment thread میں participate کر رہے ہیں اور اچھے جواب دو رہے ہیں question one question two again fill in the blanks and question three تین سوال ہیں تینوں کے جواب دیجئے logic کے ساتھ دیجئے دوسرے بچے اس کو بتائیے صحیح ہے اور participate پیٹ کرتے چلیں تب ہمارا انگلیش cracker course ایک عدبت course سو sessions کا آج کیا جنرل کر لیجئے شاندار پی ڈی ایف میں آپ سو sessions ملیں گے اور بہت کچھ ساتھ میں ملتا ہے جو بچہ سیریس ہے پانچ چھے مہینے کی اس تپسیہ میں آپ اپنی انگلیش آج کل بہت کم بچے مجھے بہت راجیف گاندی نے چیف الیکشن کمیشنر بنایا تھا اس وقت الیکشن کمیشن میں ایک کمیشنر ہوتا تھا ان کی وجہ سے وہ بڑی بنا کیونکہ اتنے ہی سٹرانگ تھے کہ بیلنس کرنے کے لئے دو لوگوں کو اور لائے گیا انہوں نے اور ان سے ایک بار ملنے کا صحبہ کی مجھے ملا تھا اپنے شہر میں جب دورے کے لئے آئے تھے چناف کے دوران اللہ بھی جلبہ تھا ان کا پورا یہ کسی پولیٹیشن کی سنتے ہی نہیں تھی سیدھے موہ پہ ڈاڑھ دیتے تھے اور اس لئے لوگ ان سے بہت اس بات کو سمجھتے ہیں جو سچے ارثوں میں سردار پٹیل کی آئرن فریم سٹیل فریم کے لائک ہو سردار کی مورتی بنانا بہت اچھی بات ہے اس سے بھی بہتر ہوگا ان کے بتائے آدرشوں پہ سٹیل فریم کے آدرشوں پہ ہمارے آئی آئی پیس آفیس چلیں تو ساری جانکاری لیجئے ساتھ میں جوڑیا بہت مزہ آئے گا پڑھتے رہی آج کا سیشن 23 میں بہت جل سیشن 24 میں ملیں گے لائک کیا نہیں شیئر کیا نہیں اور آج کی چینی نیوز کیا لگی آپ کی کہہ رہا ہے بتاتے چلیے نمستے جائے انت موسیقی